موسیقی السلام علیکم جہمینہ کیا حال آپ کا میں آپ کا سوالوجر عجمر رہیم یہ ہفتہ کیسا دائے گا پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ جو دس مئی سے شروع ہوگا اور سولہ مئی کو ختم ہوگا اور اس مہنے میں آپ کی عید بھی آ رہی ہے عید کے روزوں کے رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے تاکراتے بھی ہیں تو یہ بڑا ملی جلی کفیت کا ہوگا سپیرچلی بھی بہت اچھا ہوگا مینٹلی بھی بہت اچھا ہوگا اور فنانچلی بھی بہت اچھا ہوگا تو اس پروگرام کو سنیے گا اور خاص طور پر جب یہ بڑا پروگرام آئے گا جمعہ ہوگا جمعہ تلویدہ ہوگا اور آپ نے میرے لیے سپیشل دعائیں ضرور کرنی ہیں آپ کے لیے آپ سب کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو سٹارٹ دس گیرہ بارہ تو مون یہاں پہ آپ کے بارویں گھر میں آئے گا وہاں پہ سن بھی بیٹھا ہے اور اس کو نائن تو اس پہ سکیر بھی ہے تو اس کا میڈیئیٹر جو ہے نا یہ اپنا یہاں پہ ایک میجر چینجز بھی آئی ہیں کہ مرکری چار میں کو آپ کا شفٹ کر گیا آپ کے سینڈنڈ میں اور وینس نو پانچ کو شفٹ کر گیا جنہی ہے یسٹرڈے وہ آپ کے اسینڈنڈ میں چل گیا تو اس کا اس وقت اسینڈنڈ آپ کا بہت ہیوی ہوا ہوا ہے پٹ اس کو نائن تھاؤس سے جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے تو پوزٹیب بھی ہے لہذا آپ کا یہ اب کیونکہ جیمنہی کا مینا شروع ہونے والا ہے اس کے بعد عید کے بعد آپ کے لئے بڑی اچھی چی خبریں آگئے آپ کی لوگوں کی سالگیرہ بھی اس دنوں میں آئیں گی تو وہ بڑی اچھی خبریں میں آپ کو آگئے اگلے ہفتے کے پروگرام میں بتاؤں گا اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں عید کے عید کے میں نے پہلے پروگرام میں بھول گیا اس کے لئے یہاں پہ جوپیٹر جو ہے نا گھر چین کرتا نظر آ رہا ہے چودہ مہے کو آپ کو دوسرے گھر کو ٹرائن دے گا لہذا تھوڑی سی آپ کی چینجز بھی آپ کو پیسے بھی بہت آ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دس گیارہ بارہ آپ یہاں پہ بہت باروہ گھر اب اگر دیکھا جائے تو اس کا باروہ گھر ٹورس ہے ٹورس کا لارڈ ہے وینس وینس اس سے آپ کے سینڈنڈ میں آ رہی ہے جب باروہ گھر کا لارڈ اٹھتا ہے اور پہلے گھر میں آتا ہے تو تھوڑی سی منٹلی آپ ذرا ذہنی طور پر بڑا اوپن مائنڈڈ ہو رہیں گے اور وہ کام جو لوگ دوسرے برا سمجھتے ہیں وہ آپ اس کو کھل کے باتیں کریں گے آپ نے چسکے نہیں لینے آپ نے اوور ریکٹیو نہیں ہونا یعنی تو یہ اور دوسرا راز کو راز نہیں رکھ پائیں گے ایک بات سنیں گے فوراں آپ بتا دیں گے اور کوئی ایسی بات اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے گھر میں بدمزگی ہو سکے بڑا کمپوز اور سیریس نیچر میں رہنا ہوگا آپ کو راز و نیاز کی باتیں ہی دوہ در نہیں کرنی یہ پہلے میں بتا رہا ہوں خوش گپیوں میں سارا اچھا اس دن میں آپ اتنا خوش گپیاں نگائیں گے کہ کئی چیزیں جو نہیں کرنے والی ہیں وہ بھی کر جائیں گے آرام کریں گے سو کر نیند پوری کریں گے تو یہ آپ کا سٹارٹ بارمہ گار سے ہوگا تو بہنیاں پہ تھوڑے سی سوینگز آئیں گے امہ اببہ کی لڑائی ہو سکتی ہے فادر مادر ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ٹھیک ہے بارمہ گارہ آپ کو پتہ ویسے بھی تھوڑا سا آپ کو کوئی نہ کوئی جھٹکا جھٹکا دے جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ کے انیسیسری اخراجات بہت بہت زیادہ اخراجات کرتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ میں یہاں بی بی دن نہیں بہت کریں گے اور پھر بعد میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا ایکسپینڈیچرز اوور ایکسپینڈیچر لوسز ٹھیک ہے لیفٹ آئی کو پرابلم آ سکتا ہے اچھا ضرور سے زیادہ بزاروں میں گھومنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لئے اچھی بات نہیں ہے یہ ایسو پی پہ عمل کرنا ہے اور کوشش کرنے ہیں باہر کم سے کم نکلنا ہے مخفی علوم میں بڑی آپ کی رہے گی فارن ٹرائولنگ کا بھی کچھ چلے گا معاملات وہ بھی آپ کے کئی لوگ ٹرائولنگ میں ہوں گے یہاں پہ آپ کے سیکرٹ انیمیز آپ نے میں پھر اوپر جیسے پہلے بات کی ہے فون پہ بات کرتے ہوئے اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے کوئی لوز ٹاک نہیں کر دے نہیں جس جو لوگ آپ کی عقل مارے معاشرے میں ایک اچھا ریکارٹنگ کرنے کا بہت ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ نے باؤس کے بارے میں ساتھ سوسر کے بارے میں ہزبنڈ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اگلا بندہ اس کا فائدہ اٹھا سکی کیونکہ آپ کے انیمیز سیکرٹ انیمیز بڑے ایکٹیو ہوکے آپ کے پیچھے لگے گئے اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے حاسدین سے تھوڑا سا خوف بھی رہے گا لبرل آٹلوک ہوگی فارن پلیس پہ یہاں پہ آپ اداس تھوڑا سا رہیں گے جو باہر رہتے ہیں عید باہر کریں گے تو وہ تھوڑے سی ان کو سفنگز آئیں گے یار ماں باپ کے ساتھ عید کرتا وہاں بہن بھائیوں کے ساتھ عید کرتا تو اس قسم کے وانڈرنگ قسم کی فیلنگ ہوگی اور نیند ذرا تھوڑی سی کہتے ہیں کہ کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی سپلٹ سلیپ ہوگی گھنٹے دو گھنٹے پت پھر آنکھ پھل گی دماغ میں خواب چال رہے ہوں گے تو یہ اس قسم کے فیزز ہوں گے تو خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ہیڈن افیرز ہیں جن کے وہ بہت زیادہ ان ہوں گے وہ اس پہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے چل رہے ہیں گھر کو ٹائم دینا یہ نہ کہ ازدن آپ کی کوئی نہ کوئی بات ایکسپوز ہو جائے اور پھر آپ گھر کا محول خراب ہو کسی قسم کا غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے کوئی ٹریفک کی وائلیشن نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے آپ کو جتنا اپنے کہتے ہیں ایک ایک بانڈری میں رکھنا ہوگا تاکہ یہ دو تین دن آپ اپنے آخراجات پہ کنٹرول کرنا گا غصے پہ کنٹرول کرنا گا پیرنٹس کے ساتھ لڑائی سے کنٹرول کرنا آپ آجاتے ہیں تیرہ اور چودہ یہاں پہ عید عید آپ کی نظر آتی ہے دو دن آپ کے بارتی سے یہاں پہ آپ کا اس وقت چار سے بڑا ہوا ہے آپ پہ بہت خوش بھی ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کروں کبھی ادھر باگ رہے کبھی ادھر باگ رہے کبھی ادھر اور بڑی آپ منٹلی بڑے ایکٹیو ہوں گے اور اور بڑی اچھو پرانی باتیں یاد کریں گے فل آف کامن سینس ہوگی بہت زیادہ بڑا تیار ہوں گے اس نے نئے برینڈڈ کپڑے پہنیں گے خواتین خاص طور پر اپنی لاب بیوٹی پہ کام کریں گے بڑا کول مائنڈڈ فیشنیبل بڑے اچھے کپڑے بڑے جون جام کے لابر آف آرٹ لوگ تو بہت زیادہ مجھے تو یہاں پہ آپ کام کرتے نظر آرہے ہیں مہمانوں کے کھانے پکاتے نظر آرہے ہیں بڑے خوش ہو شام کو تھکے آرہے ہوں گے کبھی کدھر جا رہے ہیں بہت موڈی اور شائع ہوں گے اور بہت بولیں گے شیٹر باکس کہتے اب جب وینس اور مرکری اور راہو اچھا یہاں پہ ایک چیز کا خیار رکھنا ہے اللرجی اور سکن کا دیکھ لیجئے کا دوب میں کوئی اللرجی ہو سکتی ہے کچھ سکن کا پرابلم آ سکتا ہے چیلے پہ ریعکشن ہو سکتا ہے یا کچھ نہ کچھ مسئلہ آپ کو چھنکیں وغیرہ بھی آ سکتی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا کہتے ہیں جب اے سی میں بیٹھے ہو پھر بار گرمی میں جاؤ پھر ریسی میں آ جاؤ تو اس میں تھوڑی سی فلکچویشن سے آپ کو تھوڑی سی الرجی ہو سکتی ہے چینج آف ویدر کی وجہ سے اور چونہ کو جوپیٹر آپ کے دسویں گھر میں آ جائے گا کوئی اچھی خبر بھی سننے کو مل جائے گی بڑا سپیچولی ہوں گے اب آپ آ جائیں دو سپندرہ اور سولہ ہفتہ اتوار کو یہاں پہ مون اور مارس آپ کے دوسرے گھر میں آ وید جیوپیٹر کی ٹرائن اور دوسرے کا لارڈ جب دوسرے میں بیٹھا ہو تو آپ کو کیا ایڈوانٹیجز دے دے گا یہ بھی میں آپ بتا دوں بڑا فائدہ ہوتا ہے جب دوسرے کا لارڈ دوسرے میں بیٹھتا ہے تو آپ اپنے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں اپنی سید پہ اوپر خرچ کرتے ہیں دولت جمع کرنا آپ بہت اچھا لگے گا پیسے آئیں گے پیسے بہت آتے نظر آرہے کہا سکن پروفٹ ملے گا اور جو بزنس آلے ہیں ان کو تو عید کا پروفٹ اکانٹ کرتے نظر آرہے اور پھر دماغ میں یہ بھی کر دیتا دو نمبر طریقے سے پیسے کماتا تو میں نے یہ کر دینا تھا اور اچھا پھر گھر میں پیسے پڑے ہوں گے تو بینک باندھا تو میں چھپا کے پیسے رکھنے کوشش کریں کفیل چائے بننے کی کوشش کریں کسی بول جائے گی اور کافی ایکٹیو ہو کے وہ پیسے کمانے کا سوچیں گے لیگل طریقے سے آئے پیسے آنے چاہیے سسرال میں آپ کی پوزیشن بہت ہوگی موج مستی کرتے نظر آرہے آپ بہت زیادہ تو جن نے یہ جو یہاں پہ دوسرا گھر آپ کا بہت تھی پوزیسٹیو بیکٹا ہے جب دوسرے گھر میں جیسے ابھی بتایا دوسرے گھر میں ہو اور پھر دوسرا گھر آپ کے سسرال کا بھی وہاں سے بھی آپ کوئی چکر لگے گا بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے بہت زیادہ اس دن بڑا اچھا بولیں گے آپ کے چیرے پر بڑی اچھی لک ہوگی اگریسیو ہوں گے بڑے بولڈ ہوں گے بڑا کیونکہ جب مون کے ساتھ مارس پیٹتا تو بندہ ہائیلی اموشنل اور لیس کنٹرول اور مائنڈ ہوتا ہے اور ایک نرجی ہوتی ہے ریسٹ کی ہے دس طریق سے چھٹیاں آرہی ہیں خوب آپ کے اندر کہتے ہیں انرجی ہوگی خوب کہیں کہ کرجیس ہوں گے ایڈیمنٹ ہوں گے فائٹنگ سپیرٹ ہوگی آپ کے اندر پٹشار ٹیمپر امبیشیس ہوں گے بہت زیادہ تو آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو کر لیں کہ اوور ریکٹ نہیں کرنا کسی سے لاد نہیں پڑنا بھی ہے اچھا اچھے کھانے کھاتے نظر آ رہے میبی وہاں پہ ہوتل سے کھانا مگوائیں کوئی نہ کہ مئمان بھی آئیں گے ان کی خاطر تو آزا کریں گے یہاں پہ مجھے تو آپ بڑے اچھے مشروع بات کھانے کھاتے ہوئے نظر آ رہے کوئی نہ کوئی آپ کا چھکن یا میٹ کی ڈشیز بنتی نظر آ رہی مارس کے ساتھ ہے تو باربے کیوں بھی ہو سکتا ہے کھانے میں اور کوئی چھکن کی مختلف ڈشیز ہوں گی میٹ کی پیف کی تو گھر میں ایک گھر میں یہ قسم کا ہوتل بنا ہوگا جیمنا اس ہفتے کو بڑا انجوائے کیجئے گا اپنا موڈ کو خیال کرنا اپنا ایسے اپنے آپ کو اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرنا اگنور کرنا سیکھنا اپنا تھوڑا سا اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تو ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں تو میری طرف سے آپ کو بہت ایر مبارک درجہ بدرجہ بچوں کا خوشیوں سے مالا مال ہو آپ کو انجوائے کرتے نظر آرے اور بچے جو جیمنا ان کو عیدی ملتی نظر آرہی بہت زیادہ تو بچوں عیدی سنبھال کے رکھنے ہوگی ایس اوپی کا بڑا خیال کی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازہ دیجئے اللہ موسیقی